السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری شوٹے جوہاں ان فیسیلٹیز میں ہیں ان درسٹ آف دیس چپٹر باستی ریڈی بیٹیز بیٹیز کے ساتھ مجھے اگر ہم پانی کے بات کریں تو پانی ہر ایک کے لیے ضروری ہے چاہے وہ ایڈر 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 پور امیر ہو گریب ہو جوہاں وہ کسی بھی کاش سے ہو کسی بھی کریڈ کا ہو کسی بھی جنڈر کو تو ہر ایک کے لیے پانی کیا ہے پابلک فیسیلٹی جو ہے وہ ضروری ہے اور پابلک فیسیلٹی میں سب سے اہم جو ہے وہ پانی سب کے لئے ضروری ہے now water supply in چینائی as we saw at the beginning of the chapter میں ہم نے پر start in chapter کے شروع میں ہی پڑا is marked by shortage ٹھیک ہے تو municipal supply meets only about half the needs of the people of the city اور municipal supply جو جو water tanks کے ذریعے پانی لاتے ہیں وہ ان کی صرف آدھی آدھے شہر کا جو ہے وہ جو نیٹ ہے پانی کی حضورت کرتے ہیں یہ وہ پوری کرتے ہیں on an average there are areas which get water more regularly than others کچھ ایسے areas ہیں دہاں پہ continuously پانی آتا ہے those areas that are close to the shortage storage points get more water whereas colonies further away receive less یعنی جہاں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ جو ہے وہ پانی کی بہت زیادہ مقدار ہے ہر ٹائم پانی ان کے پاس ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے جگہیں ہیں جو کالونیز میں ہیں جو ہٹس میں رہتے ہیں جو سمز میں رہتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ بہت کم پانی ملتا ہے the burden of shortfalls in water supply falls mostly on the poor اور سب سے زیادہ burden جو ہے پانی کی shortage کا وہ کن پہ پڑتا ہے poor پہ پڑتا ہے obviously اسی بات ہے the middle class when faced with water shortage are able to cope through a variety of private means such as digging bore wells buying water and tankers and using bottle water for drinking اب middle class کوئی ہوگا تو وہ کیا کرے گا اگر اس کے پاس پانی کی کمی ہو گئی تو وہ کیا کرے گا وہ private طریقے سے پانی لاسکتا ہے tankers کے ذریعے پانی لاسکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے جو ہے وہ water bottle جو ہے وہ water bottle جو ہے وہ خرید کے اپنی نیٹ کو پورا کر سکتا ہے لیکن غریب کیا کرے گا اس کے پاس تو کھانے کے لئے پینسے نہیں ہوتے وہ کہاں سے bottle جو ہے وہ خریدے گا apart from the availability of water access to safe drinking water is also available to some of these depends on what one can afford اب پانی اگر available ہو تو وہ safe ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ وہ safe بھی ہو اور اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ effort بھی کر سکیں لوگ یعنی وہ سستہ ہونا چاہیے once again the wealthy have more choices thanks to the booming market in bottled water and water purification اب یہاں پہ بھی وہی بات آتی ہے wealthy people جو امیر ہوں گے وہ کہا کر سکتے ہیں bottles خرید سکتے ہیں water purifier پھر کرید سکتے ہیں تو people who can effort it have safe drinking water جو ان کو effort کر سکتے ہیں وہ تو صاف پانی جو ہے وہ پی لیں گے whereas the poor are again left out یہاں پہ پھر غریب بچارے مارے جاتے ہیں ان ریالٹی حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ therefore it seems that it is only people with money who have the right to water اب یہاں پہ حقیقت سامنے یہ آتی ہے کہ جن کے پاس پانی ہے جن کے پاس پینسہ ہے جن کے پاس wealth ہے انہی کو ساف پانی پینے کا حق ہے a force for cry from the goal of universal access to sufficient and safe water تو sufficient and safe water means سب کو پانی ملنا چاہیے یعنی average یعنی اگر جو ہے وہ دس لیٹر پانی لگتا ہے دین میں پانچ لیٹر تو ملنا چاہیے پیچے ہم نے پڑا تھا کم سے کم ایک پرسن کو بیس لیٹر ملنا چاہیے تو وہ shortage ہے تو یعنی اگر پانی کی اتنی shortage کم سے کم average پانی جو ہے ہر ایک شخص کو ملنا چاہیے لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ پانی جو ہے وہ ہر ایک کو ملتا ہے لیکن ہر ایک اس کو ملتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور جو غریب ہے اس کو پانی کی shortage کا سامنا کرنا پڑتا ہے